پرس ڈی بیل آئیکن آن ڈی یوٹیوب آن آنگے آرمی چیف کی جی ہاں پاکستان کے آرمی چیف یعنی کہ جنرل آسیم منیر صاحب جو ہیں وہ ایلو سی پہ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے سب کی خیریت پوچھی اور یہی کہا کشمیر کا ایشو جو ہے وہ پاکستان انیٹیڈ نیشن میں جس طرح سے لکھا گیا ہے اسی طریقے سے کشمیر کے ایشو کو سالف کرے گا اور کسی لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑھیں گے اور ہم اپنی زمین کسی کھوتی آنے نہیں دیں گے وغیرہ 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 یعنی کہ ایک ہی تقریر لکھ کر ایک ہی طرح کی سپیچ لکھ کر ایک ہی طرح کا بھاشن لکھ کر ہر آرمی چیف کو دے دیا جاتا ہے وہ جا کے بالکل اسی طریقے سے وہی پڑھ کر آ جاتے ہیں میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں جنرل صاحب کہ آپ کس طریقے سے کشمیر کا ایشو سالف کر سکتے ہیں یا کم از کم کشمیریوں کو اپنی سائٹ پہ کر سکتے ہیں کہ وہ کہیں کہ بس جی ہمیں تو بس پاکستان کے ساتھ ہی رہنا اور کہیں ہی جانا اس کے لیے آپ کو سر کرنا یہ پڑے گا کہ آپ کو وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام کرنا پڑے گا جو بھارت کر رہا ہے اپنی سائٹ پہ کبھی مول بنا رہے ہیں تو کبھی کیا کر رہے ہیں اور کتنی کمپنیز آ کر سر وہاں پر جو بھارت کے پاس کشمیر ہے اس میں کام کر رہا ہے اس میں کام کیا جا رہا ہے ڈیولپمنٹ کا اور کئی طرح کی چیزیں جو ہیں وہاں پہ لوگوں کو دی جاری سیکیورٹی الگ ہے اور ساتھ ٹوریزم الگ شروع کیا ہے تو سر ہمیں بھی اسی طرح کا کچھ شروع کرنا چاہیے یعنی ہمیں ڈیولپمنٹ کا کام کرنا چاہیے روڈز وہاں پہ آپ بنائیے ٹھیک سے جو کہ صحیح نہیں ہے جب تک میں گئی تھی دو تین سال پہلے تب تو صحیح نہیں تھی تو سر وہ روڈز بنوائیے اس کے بعد وہاں پہ بھی یو اے تو ہمارے اسلامک کنٹری ہے نا تو وہ تو پھر ہمارے بھائی ہوئے تو ان کو جا کے کہیے یا حبیبی ایک مال مجھے بھی دیتی تو اگر یہاں پہ بھی ایک مال بنا دیا جائے کوئی ہوتیلز بنا دیا جائے سیکیورٹی اچھی ہو جائے وہاں کے لوگوں کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کیا جائے اور وہاں پہ بھی ٹوریزم شروع کی جائے اور وہ ایک ائرپورٹ صاحب نے بنا کے رکھا ہے جہاں پہ کوئی فلائٹ نہیں آتی یعنی وہ ائرپورٹ بند ہے اس ائرپورٹ کو بھی ٹیک ٹاک کر کے اس کی مرمت شرمت کرا کے اس کو بھی استعمال کے قابل بنائیے اور اپنے جو کشمیر ہے اس کو اس قسم سے اچھا بنا کے دکھائیے کہ لوگ کہیں کہ ہاں پاکستان نے بہت خیال کیا ہے کشمیر کا بھی کشمیر کے لوگوں کا بھی اور اتنا خوبصورت بنا دیا ہے اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور کہاں کہاں سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان آکے کشمیر گھومنے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں جب یہ ساری چیزیں ان کے در تو اپنے آپی مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی کشمیر میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کشمیر کے لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے وہ ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں جب ہی ختم ہوگی جب آپ ان کو ان کا رائٹ دیں گے جب آپ وہاں پہ بھی کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے کالیج یونیورسٹیز ساتھ ائرپورٹ اور یہ سب کچھ وہاں پہ بھی اچھے سے پروائٹ کریں گے تو آبیسلی سب کو نظر آئے گا اور شکایتیں دور ہو جائیں گی تو سر توڑا سا مطلب اس طرف بھی دھیان دے جیجئے سارا کا سارا پیسہ اور سارا کا سارا اپنا دماغ اور انرجی جو ہے وہ آپ لوگوں نے سرے لڑنے بڑھنے میں ہی لگا دینی ہوتی ہیں اس کے بجائے اگر اس طرف ہو کر کام کریں گے کہ کچھ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں کچھ ایڈیوکیشن پہ کام کرتے ہیں تو یہ مسئلہ سار بغیرہ لڑائی جھگڑے کے ہی ختم ہو جائے گا اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ بھارت بھی جو ہے وہ لڑنے بڑھنے کے مون میں نہیں ہے وہ بھی آرام سے اپنی اکانومی اور دوسری چیزوں کی طرف توجہ دینے اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے دوستو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر اس ویڈیو میں آپ کو اچھی جانکاری ملی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں پر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی لیٹسٹ اور انٹرسنگ ویڈیوز لاتے رہیں تو اگلی ویڈیو تک آپ اپنا دھیان رکھئے جلد ملیں گے جائے ہنگ جائے بھارت